ہماری گائیز پاکستانی فیمی ریکشن میں امید کردہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرے نام عجاد ہے میرے نام نادیب چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اسٹرکرام پر فالو انگیا تفارہ کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن اچھا جو ایسے دیش ہیں جو دوہزار تیس سے فل آن فل بینکراپٹ ہونے والے ہیں اچھا دوہزار تیس طرح جی بابا اب وچ کرتے ہیں کہ کون کون سے دیش ایسے جو بینکراپٹ ہونے والے ہیں تو کارنون کرتے ہیں کب زیادہ اس کی ریکشت آریدی تو بناتے ہیں بھئی دیکھتے ہیں تو سٹارٹ روس یوکرین یدھ کے اثر پوری دنیا پر ہو رہا ہے کئی دیشوں میں آرثک سنکٹ گہر آ گیا تو کہیں پر دو وقت کی روٹی کا جھگاڑ کرنے میں بھی دکت ہے دوسری طرف شیلنکا دیوالیا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے حالات نیپال کے بھی خراب ہیں ان سب کے بیچ ورلڈ بینک نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بہت سارے دیش دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑیں ہیں آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی ان دیشوں میں آرثک سنکٹ گہرانے کی ساتھ ہی بینکراپٹ ہونے کی گوشنا ہو سکتی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک سساعت دیشوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ایک سساعت دیشوں میں بھارت بھی ہے کیا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑیں ایک سساعت دیشوں کے بارے میں بتانے جاتے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ انتر یہ تو آدھی دنیا ہے ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے آپ کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بینکراپٹ یا دیوالیا ہونے کا کیا مطلب ہے جب کوئی دیش سرکاری بانڈ رکھ کر کرس لیتا ہے یہ بانڈ ایک گیارنٹی ہوتا ہے کہ ہر سال وہ دیش بیاز دے گا دیش دیوالیا ہوتا ہے جب دیش پیسے واپس کرنے کی استحتی میں نہ ہو اس کے بانڈ کوئی اور خریدنے کو تیار نہ ہو اس کے بعد پیسہ نہ بچے ویڈیشی مدرہ بھندار اتنا کم ہو جائے کہ بھگتان سنگٹ کا سامنا کرنا ہوئے وہ اپنا کرز نہ چکا پائے آیات کیے گئے سامان کا پیسہ نہ چکا پائے اس کے ساتھ ہی جب کوئی دیش صحیح طریقے سے شاشت نہ رہ پا رہا ہو اس معاملے میں دیش دیوالیا ہی کہلاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو ریسٹ ورلڈ بینک نے بتائی ہے اس کے مطابق سپر پاور امریکہ بھی آنے والے وقت میں دیوالیا کوشت ہو سکتا ہے اچھا سن کر آپ کو حیرانی کروز ہو رہی ہوگی کہ آخر کیسے ایک ڈیویلپڈ کنٹری امریکہ بینکرپٹ ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ دلچس بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں بھارت کا نام نہیں ہے یہ تھوڑا سا شکریہ ضرور ہے لیکن سچ ہے یہ کیسے پاسکتا ہے امریکہ ہے واہ اچھا اچھا کھانے کی کمی روس اور یوکرین کی بیچ چل رہے ہی ہدھ کی وجہ سے ہو رہی ہے یوکرین اور روس دونوں ہی تیش بہت تعداد میں گہوں ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن فلحال ان کا ایکسپورٹ بند ہے اچھا آپ کا بھارت میں رہتے ہوئے بھلے ہی احساس نہ ہو لیکن وشو میں کھانے کا سنکٹ گہ رہا ہے انڈیا میں ہر چیز ہے بھائی مہنگی میں نہیں ہوئی ایران میں گہوں کے دام 35% بڑھ چکے ہیں جس کا بروت کرنے کے لئے لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں ان دیشوں میں ایسے حالاتوں کا دوسرا کارن ہے تیل کے داموں میں بہت ہی ہے چاہے شلنکہ ہو یا یونائٹڈ کینگڈم کینیا ہو یا باقی کئی دیش یہاں پر تیل کے داموں میں زوردست اضافہ ہوا ہے جس کے وجہ سے بھی لوگ سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تیل کے داموں میں اضافہ ہونے کے وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ٹرانسپوٹیشن بڑھ رہا ہے اور ہر چیز کے داموں میں بڑھ اتری ہو رہی ہے ان دیشوں کی ایکانوں میں گروت ہل گئی ہے لوگوں کی ناراضگی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر اتر کر اپنی جان کی پرواب نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ دھرنا پردشن کر رہے ہیں اور یہ دھرنا وقت کے ساتھ اگر ہوتا جا رہا ہے پیرو ہو یا کذاکستان یہاں سے بہت ڈرا دینے والی ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں یہ دکتیں یورپ، سپین، فرانس اور جرمنی جیسے دیش بھی جھیل رہے ہیں یہاں پر لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ فیول ہائک ہونے کا ایک کارن کرونا پینڈیمک بھی ہے کرونا کال میں سپلائی چین ہلڈل گئی تھی جس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ تیل کے دام بڑھے تھے باقی روس یوکرین وار کے سائیڈ افیکٹ تو سامنے دیکھی رہے ہیں اب بھلے ہی دنیا میں کھانے کی اور تیل جیسی مول بھوت سو بدھاؤں کی کمیں آ رہی ہو لیکن ضرورتیں تو کم بھی مزے لگاتا ہے اسی لئے اب دیش واسعوں کی ضرورتوں کو فورا کرنے کے لئے اٹھائے جانے والے خدموں میں سے ایک قدم دوسرے سمپن دیشوں سے ادھار لینا یہ ہے یہ ہے کہ یہ دیش ادھار میں جی رہے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک سوڑتالیس دیشوں میں سے ایک سو پینتیس دیش کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں ان ایک سو پینتیس دیشوں میں اندازہ لگاؤنا یہ حال ہے یعنی آئے کا سادھم نہیں ہو پا رہا ہے جو سیونگز تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور باقی سر پر دنیا بھر کا ادھار ہے اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تردیش جی ٹوینٹی گروپ کے ڈیٹ ریلائی فنڈز اور میجر سے بھی ہیلپ لے چکے ہیں اوہ دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ دیش کبھی بھی اپنا قرض نہیں چکا پائے اسی کو لے کر ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آنے والے بارہ مہینوں میں دیش اپنا قرض نہیں چکا پائیں گے یہ دیش ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی سیونگز نہیں ہیں اتنا پیسہ ہے اتنا ہی خرچ ہو رہا ہے سر پر جو ادھار ہے وہ بھی چکانے کے لئے کوئی سورس نظر نہیں آتا زہری بات ہے جب کمائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا چوتھا کارن ہے انکریشن کرونا کال میں لگ بگ ہر دیش کی حالت خراب ہو گئی تھی پینڈیمک کم ہوا تو سبت کئی چیزوں کے دام تیزی سے بڑھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نیپال میں صرف سات پرسنٹ سے انفلیشن بڑھا اور نیپال گرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تو صرف سات پرسنٹ تھا کچھ دیشوں میں تو انفلیشن پچاس فیزدی بڑھا ہے بہت بڑھا ہے زیادہ ہوا ہے ایسے دیشوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا جیسے کی ارجنٹینہ یہاں پر انفلیشن ساٹھ فیزدی بڑھا گیا ہے ایسے کئی دیشیں جہاں پر کم نہیں بلکہ بہت زیادہ انفلیشن ہو رہا ہے اور لوگ اس سے ناراض ہو کر سڑکوں پر اتر آئے دنیا میں کیا چل رہا ہے یہاں اپنے بخوبی جانا لگن آپ بعد بھارت کی کرتے ہیں انڈیا بھارت ایسی کونسی رنیتی اپنا رہا ہے کہ وہ تیوالیا ہونے کی تیشیوں کے لسٹ میں شمار نہیں بھائی اس کے بعد فاران لگتا ہے بھارت میں سب کچھ ٹھیک ہے جیسے آلہ شلنکا کے ہیں ٹھیک ویسے ہی آلہ بھارت کے کچھ راجے فیز کر رہے ہیں اگر گجرات اور مہاراشتہ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کسی راجے کا کرزہ کنٹرول میں نہیں ہے باقی لگ بگ سارے راجے کرزے کی لیمٹ کروس کر چکے ہیں آپ جیسے پنجاب کو ہی لے لیجئے پنجاب کا انفلیشنی شفت 3.3% بڑھا ہوا ہے لیکن رات کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں فروٹیسٹ کا ویوت سروت دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بھارت کے لنکا اور باقی دیشوں میں ہو رہا ہے اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پنجاب جیسے راج کرز میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ راج جی کے پاس اپنا پیسہ تو ہوتا ہی ہے ساتھی ساتھ کیندر سرکار سے بھی اس کو مدد ملتی ہے دونوں طرف سے پیسہ آ رہا ہے اب پھر بھی راج کرز میں ڈوبا ہوا ہے یہ تو سوچنے والی بات تو ہے ہی کہ آخر یہ پیسہ جاک آ رہا ہے اب چونکہ بھارت میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن راج نیتی بہت ہوتی ہے تو ایسے میں اپنی راج نیتی چمکانے کے لیے تمام دل ووٹرز کو لپھاتے ہیں کہاں جا رہا ہی کہ سارا پیسہ وہیں جا رہا ہے کچھ وقت پہلے پنجاب کے سی ایم نے کیندر سرکار سے آرثک مدد بھی مانگی تھی کیندر سرکار اگر فنینشل مدد کرتا ہے تو راجیوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور اس کا اثر نیشنل لیول پر پڑتا ہوا دکھائی دے گا اگر کیندر سرکار مدد نہیں کرتی ہے تو ان راجیوں کی حالت اور بھی خستہ ہو جائے گی اور اس کا اثر بھی نیشنل لیول پر ہی پڑے گا تو ایسے میں اب سرکار کو اچھے سی یہ مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کون سے پروجیکٹ پر کتنے وقت تک کام کرنا ہے اور اس میں کتنا ماؤنٹ خرچ ہوگا اس کے علاوہ جن کو سرکار کرز دیتی ہے ان سے ریٹرن لینے میں وقت کو کم کرنا چاہیے تاکہ ان پی اے یعنی نون پرفارمنگ ایسٹس کام ہو خیر پھلال بھارت بھلی اس لسٹ میں شامل نہ ہو لگن وہ بھوشی میں بھی کبھی اس لسٹ میں شامل نہ ہو اس طرف سرکار کو ضرور دھیان دینا چاہیے آپ کو امارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یعنی انڈیا بینک راپٹ ہو ہی نہیں سکتا بلکم یہ تو اس لسٹ میں آئے ہی نہیں اور بتایا کہ امریکہ تک ہو سکتا ہے لیکن انڈیا کے نہیں ہیں انڈیا کے نہیں ہیں بھائی ہی کہتے کہ ہم نہیں ہیں ہمیں اور اچھی محنت کرتے ہیں یہ وجہ جو رپورٹ تیار کی ہے ورلڈ بینک نے تیار کی ہے ورلڈ بینک نے دیکھا کہ انڈیا جس بوسٹ مل رہا ہے یہ اس لسٹ میں نہیں آ سکتا امریکہ کے اعلات آپ کو پتا ہے کہ چالی پرسنٹ ہوں تو بینک راپٹ ہوں بڑی لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں اور کھانے پینے کے آزاروں چیزیں امریکہ میں بینک گئے ہوگئے ہیں ترکی میں ستر پرسنٹ ہوں اور پاکستان بھی جلدی بینک راپٹ ہونے والا ہے میں تو سنے ارجنٹین، جرمنی، فرانس اور بڑی یورپ ملوک ہیں انہوں تو لوگ سڑکوں پہ ہیں پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں کہ نہیں ہیں جو میڈیا بتاتا ہے وہ سچ چیز بتاتا ہے بلکل یہی بات ہے لیکن یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان بھی ایک قسم کا بینک راپٹ ہوں اوہ یار بجائے یہ تو کرپٹ ہوا ہوا ہے بس قریب ہی تھے نا یہ تو دوہزار پیس تو چھوڑے یہ تو چند مہینہ ڈیٹھ دو لگے ہیں تو دیکھنا اس کا یہ بھی آل اور خراب کردہ مردنہ ملے تو یہ فوراں ہو جائے دوہزار تیس تو بہت بڑی بات ہے بے آٹھ سال باقی ہے نا لیکن یہ ایک انڈیا مضبوط اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور مضبوط بھی مضبوطی کی طرف اپنے آپ کو گوزر داتا ہے اور آگے جائی جا رہا ہے مضبوطی سے واقع میں یہ ایک سوڑتالی ملکوں میں انڈیا کا نام نہ ہونا یہ بہت ایک اچھی شنوائی ہے کہ انڈیا کے لیے آگے نہیں کل گئے کہ ایک انڈیا اچھی راستے پر جا رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ورلڈ بینک نے جو ریپورٹ کر لیے آپ کے کہتے ہیں اس ریپورٹ کے بارے میں دلی ویڈا ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیر رکھی ہے